اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو اسے پیٹی ویڈیو میں ہم لوگ بنے ہیں میں نے آپ لوگوں کو سی پلس پلس کی طرح سے کلکلیٹر بنانا سکھا تھا اور اس میں میں نے آپ کو کافیات تک ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلکیشن ڈیویجن اور مارڈلیلس سب جایا تھا تو دوستو اس سارے پروگرام میں میں نے آپ کو ایڈیشن کی یہ پلس کا سائنگ جیسے X is equal to 10 plus 9 یہ ہی جوز کیا تھا اور سبٹریکشن کے لیے مائنس کا سائنگ مطلب Y is equal to 10 minus 9 اور ملٹیپلکیشن کے لیے اس ٹریک کا سائنگ جیسے is equal to 3 into 4 اور ڈیویجن کی لیے ہم لوگوں نے ایک سلیش کا سائنگ یوز کیا تھا تو وہ میں آپ لوگوں کو سائنگ کا پرسنٹیج کا سائنگ چلنے جی میں ایک نیا وریابل ریمائنڈر لکھ لیتا ہوں چونکہ تو اس کے لیے میں نے لکھا تھا اور مارڈلس پرسنٹیج کا سائنگ ڈالتا تھا مارڈلس کے لیے تو یعنی اس طریقے سے دوستو تو آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماتھمیٹک کرنے کا بتاتا ہوں کہ ماتھمیٹک اس طرح اس میں کی جاتی ہے اور ماتھمیٹک کی کیا علاج کرتا ہے سب سے پہلے میں اپنی وہ پہلے پرانی لائز ڈالتے ہیں ہم اس طرح اس طریقے چوتےیں حلو در زمانے پہلے پہلے اس طرح سے م concentrate یوں واحد نیم سپیس ایک سٹینڈر لبریری ہے جس میں تمام لبریز انوال ہوتی ہیں جس میں تمام فنکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم وہ یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ نے ڈالا تھا مین فنکشن انڈ مین فنکشن ٹھیک ہے انٹیجر کے بارے میں میں آپ کو بتا جو گا ہوں یہ ایک ڈیٹا ٹائپ ہے ہمارے فنکشن کی جو ریٹرن کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے انڈ پر ریٹرن زیرو کر دیئے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ پیلیٹی کی نور بار بہرحال اب ہم چیک کرتے ہیں اپنے پروگرام کو تو تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک انٹیجر ایکس کرتا ہوں انیچلائز ٹھیک ہے تو اس کی میں سب سے پہلے آوٹ پوٹ ڈے لیے تھا ہوں ڈرک لی جنہوں آپ جیرو تھا اس کے اندر سٹور تو دوستوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی انٹیجر بغیرہ جو کچھ بھی کریں تو اس کو انیچلائز کر لیا کریں کبھی کبھار یہ ایکس آپ زیرو کر دیں گے انیچلائز تو اس کو جس چیز کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے ایکس کو تو وہ زیرو کر دے گا کوئی کہیں آپ لوپنگ اس طرح کی مسٹیک کر دیں تو اس طریقے سے کبھی کبھار آپ زیرو کرنا چاہیے کبھی کبھار یہ پہلیو ون ہوگی پہلے سے انیچلائز ٹھیک ہے جو اس کے کلپ بورڈ میں ہوئی تو ہو گئی اور بھائی ڈیزلٹ دینے لگ پڑے گا میرے اس میں بھی ڈوکیشن پر کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے لہذا میں کہتا ہوں کہ اس کو زیرو کر لیا کریں تو یہ آر ایڈی جیرو ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ اب ہم تھوڑا سا اس پروگرام کو تھوڑا مشکل بناتے ہیں اس کے لیے میں ٹرم یوز کرتا ہوں ایکسی زیگا ڈو نائنٹی ملٹی پلائیڈ بے 40 اور پلس 80 اور 10 10 مائنس 60 تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ایسکلیٹ کرتے ہیں کمپائلر دوس کریں سوڑا دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو جناب جی آگے 3548 تو یہ کیسے آیا تو یہ پرینٹ تو پکار دے گا مگر دیکھنے میں یہ پروگرام کاپی پر چیزہ نظر آ رہا ہے پہلے مطرح دیکھنے پر آپ لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہیں ہے مجھے بھی نہیں آئی تھی کس طریقہ سے مٹیفلائے کرے گا بس ہم میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پہلے ہو جائے گا یہ بعد میں ہوگا یہ یوں ہو جائے گا یہ یوں ہو جائے گا تو اگر آپ لوگوں نے ہائی سکول میں میں میت پڑھی ہے تو آپ نے اس کے لیے ایک فرمولا جس جات کیا ہوگا جو کہ میں آج اس پروگرام میں کمنٹس میں لکھ دیتا ہوں تو آج کمنٹس ڈیوز کر رہے ہیں تو وہ فرمولیت ہے پیم ڈاس وہ پیم ڈاس کے پیچھے کیا فلم ہے تو پی فار پیرنٹھیس ڈاس ڈیوزьте ڈیوز ڈیوز P ڈیوز ڈیوز ڈی فر ڈیویجن اور اے فر ایڈیشن اور ایس فر سبٹریکشن تو ہو گیا گیا آپ سب سے پہلے پی فر پرانتیسز پرانتیسز کو ریزولف کرے گا اور پھر اس کے بعد ایکسپنینٹس کو پھر ملٹیپلیکیشن کو پھر ڈیویجن کو پھر ایڈیشن کو پھر سبٹریکشن کو اور تو یہ عمل یہاں بھی ہوگا تو چیک کر لیتے کہ یہاں کیا ہے تو یہ کمینٹس آپ بھی لکھیں تو اس کے ہند پر کمینٹس کو کلوز کرنا بول جائے نہیں تو یہ آخری لائنس جائے سے یہ دیکھ سکتے ہیں گے ان پرگام کی لائنس کو بھی اس نے کمینٹس میں ڈال دیا ہے تو کمینٹس کو کوکلوز کر دیتے ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پرگام میں پی فر پرانتیسز پرانتیسز نہیں ہے ٹھیک تو اس کے بعد اماں ایکسپنینٹ دیکھتے ہیں اس پرگام میں ایکسپنینٹ نہیں ہے اس ورئیابل کے گیسٹ تو اب ہم دیکھتے ہیں ملٹیپلیکیشن ہے تو یہ سب سے پہلے فنکشن ہوگا پھر اس کے بعد ہوں اس کے بعد فنکشن ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایڈیشن جو اس کا انصار آئے گا اور اس کی اس کی ویژن ہوگی ٹھیک ہے تو تب تک اس کے بھی ریزلٹ آ چکا ہوگا اور پھر اس کے بعد سب ٹریکشن ہوگی جیسے یہ ریزلٹ اور یہ ریزلٹ سارے تب تک ہوا چکے ہوں گے تو اس سے سبٹریکشن ہو جائے گی اور میں آپ لوگوں کو پروگرام کے شروع میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا کوشش ہو آپ زیادہ زیادہ ماتھمیٹکس میں پرانتیسز یعنی بیکٹے سمال پرانتیسز یوز کریں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پرانتیسز اسمال کر کے دکھاتا ہوں تو اس کام مٹ گئے میں سب سے پہلے پرانتیسز یہ ٹین مینس سکسٹیز کے ساتھ ڈال دے تھا ہوں تو یہ نومنیٹر میں میں نے اس کو کافی سے عد تک ریفائنڈ کر دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو اس میں اور پرانتیسز ڈالتا ہوں تو اس کے اندر میں پرانتیسز ڈالتا ہوں اور یہ ایک سائیڈ خود روم ہو گیا ہے تو یہاں میں پرانتیسزز ڈال دیتا ہوں تو اس کے بعد جہاں تھوڑی سی کنفیوزن ہے نائٹی فورٹی تو چلیں سب سے پہلے ملٹیپلائی ہو جائیں گے لیکن میں اس کو اور ریفائنڈ کرنے کے لیے ایک اور پرانتیسز اس کے اندر پرانتیسزز ڈالتا ہوں کوئی پرتانتیسززز سے اور کمپائلر خود سے ڈال رہا ہے کیوں کہ ایک ایسی کیلئے ہوا تھا تو دوستو اب ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے نائٹی اور پورٹی آپس میں ہوں گے ٹھیک ہے اور آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے پھر اس کے بعد یہ ایٹی کے ساتھ ایڈ ہوگا ہے اور پھر اس کے بعد ٹین اور سکسٹی یہ آپس میں ہوں گے یعنی سبٹریکشن ہوں گی ان کی پھر یہ ڈوائیڈ ہو جائیں گے اور ان کا انصر آجائے گا تو ہم ایکٹیوٹ کمپیلن کرتے ہیں تو جنہاں آپ یہ ہمارے پاس سیمینی تھری انصر آئے جائے گا جو کہ ہم بریفائر میں کرنا چاہیے تو کلگولیٹر پر کرتے ہوں تو میں اس کے لئے کمانڈیوز کرتا ہوں تو اس کے لئے جناب ہے نائنٹی انٹو فورٹی یہ چھتی سو آ گیا چھتی سو ایٹی ساتھ ایڈ کرتا ہوں ساتھ ایٹی ایڈ کرتا ہوں جنہاں اب تو یہ آ جائے گا چھتی سو اسی تو ٹین میں سے مائنس سی نکالتا ہوں مائنس فیفٹی تو اس کو فیفٹی سی ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں تو یہ سیونٹی تری پوائنٹ سیکس کچھ انصر آتا ہے تو چونکہ ہم نے انٹیجر بھی لکھا ہوا تھا لہذا اس نے پورے پورا انصر سیونٹی تری دیا ہے تو یہ مائنس فیفٹی سی ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ مائنس آ گیا تھا جنہاں جو انصر مارا ہے تھا وہ ٹھیک آیا تو دوستو میں سی لیے کہتا ہوں کہ آپ پر انتیجر اور اس طرح کی پیکٹیسز کارٹی ٹنڈلی رکھیں تاکہ اگر آپ نامنگ کریں تو آپ لوگ ایزیلی کر لیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو ذہنی قفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو نیکس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا کنڈیشن کی پر طرف آگے بڑھیں گے اور تھوڑا سا بیسک سے تھوڑا سا میڈیم کی طرف کورس کو لے کر جائیں گے تاکہ ہم دیکھیں گے سی پلس پلس میں اور کیا ہے اور ایکسپلور کریں گے تو دوستو نیکس ویڈیو تک بھی اجازت چاہتا ہوں اللہ پس موسیقی